امریکہ کا مشرقی شاہ میں ایران کے ساتھ اسلامی انقلابی گارڈ کور کے زیر استعمال تنصیب پر حملہ سیکرٹی دفاع کے مطابق حملہ دو امریکی ایف ایفٹین تجاروں نے ہتھیاروں کے زخیرہ کرنے کی جگہ پر کیا حملہ صدر بائیڈن کے حکم پر کیا گیا یہ دفاعی حملہ اراک اور شام میں امریکی اہلکاروں کے خلاف آئی آر جی سی قدس فورس سے وابستہ افراد کے حملوں کا جواب ہے پینٹرگون کے مطابق صدر بائیڈن کی امریکی اہلکاروں کی حفاظت سے زیادہ کوئی ترجی نہیں ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مجھ اپ ڈیٹ کریں گے یہاں پر امریکہ کا مشرقی شاہ میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے زیر استعمال تنصیب پر حملہ سیکرٹری دفاع کے مطابق حملہ دو امریکی ایف ایف ایفٹین تجاروں نے ہتھیاروں کے زخیرہ کرنے کی جگہ پر کیا حملہ صدر بائیڈن کے حکم پر کیا گیا ہے یہ دفاعی حملہ ایراک اور شاہ میں امریکی اہلکاروں کے خلاف آئی آر جی سی قدس فورس سے وابستہ افراد کے حملوں کا جواب ہے پینٹرگون کے مطابق صدر بائیڈن کی امریکی اہلکاروں کی حفاظت سے زیادہ کوئی ترجی نہیں ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے یہاں پر امریکہ کا مشرقی شام میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کے زیر استعمال تنصیب پر حملہ سیکرٹری دفاع کے مطابق حملہ دو امریکی ایف ایف ایفٹین تجاروں نے ہتھیاروں کے زخیرہ کرنے کی جگہ پر کیا اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ای بی ای نیوز کے نمائندہ فہد بنرشید واشنگٹن سے جی فہد مزید تفصیلات بتائیے گا جس کی ایرانی ریولیشنری کاٹھ کے زیر استعمال تقریبہ module جس میں امریکی فواد کے جانس کے دو ایٹھٹوں سے استعمال دیا گئے ہیں پانٹاگون کے جانس کے جانس کے جانس کے جانس پیس بلک میں انہوں نے پیدایا ہے کہ یہ افلاہ سٹوریج کا بیسکی مرکوز تھا جہاں پر ایرانی ریولیشنری زندگ اور اس کے زیرے نگانی جو بیگر گروپس ہیں وہ یہاں پر افلاہ سٹوریج کر جاتے ہیں جس کو کامیابی سے انشانہ بنایا جائے ہیں اسی سے کتنا آپ کو یہاں پر قیم بات بتا تھا جنہوں کے گزشتہ روز پینٹا گون کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ چھات پسکتہ انگیے کے ہاتھ پسکتہ مشریف کے بستائیں یعنی بہتے ہیں عراق اور شام میں کبھی تلسیبات پر چانیس حملے کیے گئے ہیں جس پر وہوں نے مسلسل امیٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا بہت شکریہ فہد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے